مرے بھائیو پچھلے دو جمعوں میں میں نے گناہوں کے خطرناک نتائج کا ذکر کیا تھا آج انشاءاللہ ان عامال کا ذکر کروں گا جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گناہ ختم ہو جائے میٹے جائے تو اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نیک عامال سر انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک سب سے پہلا عمل جو ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے وہ ایمان لانا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرنا عمل صالح یہ عمل جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہاں آپ ایک نکتہ یاد رکھیں کہ ایمان لانا اور ایمان لانے کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لینا ایمان لانا اور اس کے بعد پھر عمل کرنا کیونکہ نیک عمل ایسے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس سے پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک نہ کیا گیا مثلا ایک بندہ تحجد پڑتا ہے ایک بندہ نوافل پڑتا ہے وہ نمازیں پڑتا ہے اور قبروں پہ جا کر بیٹے بھی مانگتا ہے تو یہ اب اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے آمال کا کوئی فائدہ نہیں ہو اس لیے اللہ نے یہ بنیادی بات بیان فرمائی ہے کہ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے عقائد ٹھیک کر لیے وعملوا صالحات پھر انہوں نے نیک عمل کیے تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنُهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ جتنا وہ عمل کرتے ہیں اس سے بہتر انہیں عجر دے دیتے ہیں یعنی کتنی مہربانی ہے اللہ کی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اگر نیک عمل کرتے ہیں صرف یہی نہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بلکہ ہم انہیں اچھا بدلہ دیتے ہیں جتنا انہوں نے عمل کیا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دے دیتے ہیں فرمایا دوسرے نمبر پر ایک دوسرے نمبر پر فرمایا ایمان وہی بنیادی بات کیونکہ ایمان کا ٹھیک ہونا درست ہونا انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے بنیادی چیز راستہ درست ہونا دیکھیں اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو اس راستے پہ چلے جو کراچی کی طرف لے جانے والا ہے اگر پشاور جانا ہے تو اس راستے پہ چلنا ہوگا جو پشاور کی طرف جانے والا ہے تو ایمان کی درستگی کا مطلب آپ کا راستہ جو ہے آپ اس ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا سرات مستقیم یعنی ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے اور ایمان کے ہونے کا معنی آپ کے عقیدے کا درست ہونا ہوتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوسرے نمبر پر ایمان اور تقوی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اگر یہ اہلِ کتاب یہود و نصارہ آمانو صحیح طور پر ایمان لے آتے وَالتَّقَوْ اور اللہ سے ڈر جاتے تقوی اختیار کرتے لَقَفْرْنَا عَنُهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ان کے گناہوں کو بٹا دیتے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فروایا کہ اگر یہ صحیح طور پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اہلِ کتاب تو ہم ان کے گناہ ختم کر دیتے وَلَا أَدْخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ہم انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں کتنا بڑا عداد ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کہ انسان کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے اور جنتوں میں داخل فرما دے دو باتیں تیسری بات سچی توبہ میں انہا عمال کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جو آپ کے گناہوں کو مٹا دینے والے عمل ہیں میں انہا عمال کا ذکر کر رہا ہوں فرمایا سچی توبہ اور استغفار سچی توبہ اور استغفار یا ایوہ اللذین آمنو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو توبو الاللہ اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو توبتن نسوحا سچی توبہ این پکی توبہ عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہیں ایسے باغات میں جنتوں میں داخل فرما دے تجری من تحت حل انحار جن کے نیچے سے نہریں بہتے کب ایسا ہوگا جب توبو الاللہ توبتن نسوحا پکی سچی توبہ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں پکی توبہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا رب جو ہے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور جنت میں بھی داخل فرما دے گا وہ جنت وہ باغ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں دوسری جگہ فرمایا اللہ من تاب وآمنا وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فولائی کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنا وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کی اور اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور پھر نیک عمر کرنے لگ جاتے ہیں فولائی کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنا یہاں ایک اور بڑی عظیم بات بیان فرمایا یہ نہیں کہ گناہ مٹا دیتے ہیں اللہ اس کے نتیجے میں گناہ مٹا دیتا ہے یہ نہیں فرمایا یبدل اللہ اللہ بدل دیتا ہے سیئاتہم ان کے گناہوں کو حسناتن نیکیوں سے بدل دیتا ہے اب اتنے گناہ تھے بٹا دیتا گناہ ختم ہو جاتے نہیں اب اللہ نے اتنے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا اب اتنی نیکیاں تھی اب اتنے نیکیاں اور ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے کتنا بڑا اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص توبہ کرتا ہے پھر اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیتا ہے پھر نیک عامل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے بہت بڑا عزاز ہے میرے بھائیوں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اللہ تو بہت مہربان بہت مہربان ایک حدیثِ قدسی میں بڑی زبردست بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیثِ قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں اور بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں تو یہ ابن آدم اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے اِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا عُبَالِ فرمائیہ جب تو مجھے پکارتا ہے نا اور مجھ سے امید لگاتا ہے مجھے پکار کر مجھ سے امید لگاتا ہے تو میں تیرے جتنے بھی گناہ ہیں ماف کر دیتا ہوں وَلَا عُبَالِ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں میں اس کی پرواہ کیے بغیر تیرے سارے گناہ ماف کر دیتا ہوں یہ ابن آدم اے آدم کے بیٹے تین جملے ہیں مختلف فرمائے آئے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں اتنا بڑا ڈھیر ہو جائے اور آسمانوں تک پہنچ جائیں سُم مستغفرتا نہیں غفرتو لکا وَلَا عُبَالِ پھر تُم مجھ سے مافی مانگ لے استغفار کر لے تو میں سورے گناہ ماف کر دوں جو آسمانوں تک لگے ہوئے تھے وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اتنے گناہ تم نے کیے تھے اور میں نے وہ سب ماف کر دیتا فرمایا وَيَبْنَ آدم اے آدم کے بیٹے اِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْعَرْضِ خَطَايا اگر تُو ای پوری زمین بھر کر بھی گناہوں کی لے سُم مَلَقِتَنِي لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِقْ بِي شَيْعًا پھر جب تُو مجھے ملے یعنی تجھے موت اس حالت میں آئے کہ تُو شرک نہیں کرتا تھا فرمایا جب تُو مجھے ملے گا تو شرک نہیں کرتا ہوگا اور گناہ تیرے پوری زمین بھر کر آپ نے گناہ کیے ہوں گے لَا تَعْتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَا جتنے گناہ ہوں گے میں اتنی مغفرت کر دوں گا سب گناہ ماف کر دوں گا اور میں سب بخش دوں گا کتنا اللہ مہربان ہے تو میرے بھائیو ہمیں گناہ ہو جانے کے بعد فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہو گیا ہے کوئی طریقہ ہو کہ گناہ ختم ہو جائے اس میں بعض دفعہ مافی مانگنے بعض دفعہ اور نیک عمل کر لیں اللہ سے مافی بھی مانگنے اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہی ساتھ آپ کے گناہوں کو ماف کرتا جانتا ہے اور مختلف طریقے بتائے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یعنی کچھ خود قرآن مجید میں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ طریقے بتائے ہیں کہ اگر یہ کر لو تو تمہارے گناہ ماف ہو جائیں مثلاً ایک بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو صحیح طریقے سے کرنے سے بھی اللہ گناہوں کو ماف کر دیتا ہے من توضع فا احسن الوضو جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے خارجت خطایاہ من جسدی اس کی اس کے جسم سے سورے گناہ ایک ایک عضو کو دھوتا جاتا ہے گناہ نکلتے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں حتی تخرج من تحت ازفارہ یہاں تک کہ ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے میٹ جاتا ہے کیوں وضو کرنے تو وضو صحیح طریقے سے کرنے اس لیے اللہ نے یہ بہانہ ہمارے گناہوں سے درگزری کا بنایا ہوا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں اللہ گناہ جسم کے جس جس حصے سے گناہ ہوا ہوتا ہے ہم جب دھوتے ہیں تو وہ گناہ میٹتا جاتا ہے اسی طرح مساجد کی طرف چل کر آنا یہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ من تتحر فی بیتیہی سمم شاعلہ بیتیم بیوت اللہ جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اپنے گھر میں وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف نکل پڑتا ہے لِيَقْذِيَ فَرِيدَةً مِّن فَرَائِدِ اللَّهِ تاکہ وہ کوئی فریضہ آدھا کرے زہر کی اثر کی مغرب کی کوئی بھی نماز اس نے پڑھنی ہے فرمایا قَانَتْ خُتْوَتَاهُ اِحْدَاهُمَا تَحُتْو خَتِيَةً وَالْأُخْرَا تَرْفَعُ دَرَجَةً جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم جو ہے اس کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا جاتا ہے اور ایک قدم اس کے درجے کو بلند کرتا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا مہرمان ہے کہ وضو گھر میں کر کے آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک قوم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم ادھر ہی رہو ٹھیک ہے جو مسجد کی طرف آپ قدم چل کر آتے ہو یہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے تو لہذا یہ قدم چل کے آنا یہ اس کے جو ہر قدم کے بدلے گناہ بٹھتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے اسی طرح اللہ اکبر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں اور یہ جمع یہ رمضان یہ ایک کے بعد جب دوسرا آتا ہے یعنی زہر کے بعد اثر آتی ہے تو زہر صوبوں سے لے کر زہر تک کے گناہ ماف ہو جاتی ہے جب اثر آتی ہے تو زہر سے اثر کے درمیان کے گناہ ماف ہو جاتی ہے جب مغرب آتی ہے اسی طرح جمعہ آتا ہے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ ماف ہو جاتی ہے جب رمضان المبارک آتا ہے پچھلے رمضان المبارک کے اس رمضان المبارک تک کے گناہ ماف ہو جاتی ہے یعنی کیسے اللہ مہربان ہے جیسے وہ تُڑا ہوا ہو ہمارے گناہوں کو ماف کرنے پر لیکن ہم ہیں کہ ہم کتاہی کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں فرمایا کہ یہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے کیونکہ کبیرہ گناہ یہ معافی اور توبہ مانگنے سے ہی اللہ معاف فرماتا ہے تو اس کے لئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ ایسے ہی نماز پڑھنے سے اور دوسرے عمل کرنے سے اللہ ساتھ ساتھ معاف فرماتا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے مجھ پر حد نافذ کر تو آپ خموش رہے تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم ہو گیا سب نے نماز پڑھی اس شخص نے بھی پڑھی تو نماز کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ پر حد نافذ کر تو آپ نے فرمایا علیسہ قد سلیتا معنی تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو کہنے لگے جی پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكْ ذَمْبُكَ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرماتا تو لہذا آپ سمجھیں کہ غلطی ہو گئی کتائی ہو گئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں فوراً اللہ سے معافی مانگیں اور نماز پڑھیں اللہ کو راضی کل اسی طرح ساتھوے نمبر پر اضان کے بعد کی جو دعا ہے یہ پڑھنے سے بھی گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے کہ جب کوئی مؤذن کو سنے اور بعد میں یہ دعا پڑھے اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے جو اضان کے بعد یہ الفاظ تو دوسری دعا بھی پڑھتا ہے اور یہ الفاظ بھی ادا کرتا ہے اسی طرح آٹھوے نمبر پر فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا جب امام کہتا ہے آمین تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی آمین کہا کرو فَإِنَّهُ مَنْ مَنْ مَعْفَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةِ جس کی آمین موافق ہو گئی فرشتوں کی آمین کے یعنی جیسے انہوں نے کہا آمین اور آپ نے بھی کہا آمین ایک ساتھ آمین ہو گئے تو فرمایا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمْبِهُ اللہ پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے بخاری مسلم کی روایے یعنی جب آپ آمین کہتے ہیں اسی طرح امام کے پیچھے قومہ میں اللہم ربنا لق الحمد یہ الفاظ کہنے سے بھی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم کہا کرو اللہم ربنا وَلَقَ الْحَمْدِ یا لَقَ الْحَمْدِ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِقَةِ کیونکہ فرشتے بھی کہتے ہیں تو جب فرشتوں کے ساتھ موافقت ہوتی ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ دَمْبِهِ یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اسی طرح دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سو مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس دن جتنے گناہ کرتا ہے اللہ اس دن کے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے وَإِنْ قَانَتْ مِسْلَ ذَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ وہ سمندر کی چھاک کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو اللہ سب گناہ ماف فرما دیتا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ اسی سو مرتبہ اسی طرح دن میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جو یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سو گردنِ حضرت اسمائیل کی اولاد میں سے سو گردنِ آزاد کرنے کے برابر عجل عطا فرماتا ہے اور سو نیقی آتا فرماتا ہے سو گناہ ماف فرما دیتا ہے اور شام تک سامنے شیطان کے سامنے یہ الفاظ قلع بن کر رکاوٹ بن کر اس کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ شیطان اس پر حاوی نہ ہو جائے بغاری مسلم کی یہ بھی روایت تو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیم اسی طرح مختلف تسبیحات مختلف تسبیحات پڑھنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چون شخص بھی یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنُهُ ذُنُوبُهُ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وَلَوْ قَانَ مِثْلَ ذَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ سمندر کی چھاک کے برابر ہی اس کے گناہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے لیے مشکل میں ہے ہی نہیں کہ ہم گناہوں کو معاف کروا سکھ کہ اللہ تو ہمیشہ ہر وقت تیار بیٹھا ہے کہ ہم تھوڑا سا اللہ کی طرف روح کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسی طرح تیرمے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا من ساما رمضانا ایمانا وحتسابا جو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی درستگی کے ساتھ اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے غفر علاہو ما تقدم من زمبہ یہ بہاری مسلم کی روایت ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو وہ عمال ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ اللہ سے التجا کر کے مٹھواتے جائیں اور اللہ کے ہاں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے پاس پہنچیں اسی طرح لیلت القدر کا کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا وحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبہ تو فرمایا کہ جو شب قدر میں بھی قیام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی درستگی کے ساتھ تو اس کے بھی اللہ پچھلے گناہوں کو ما فرما دیتے ہیں اسی طرح یوم عرفہ یوم عرفہ کا روضہ رکھنا یہ بھی گناہوں کے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کا روضہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ اس کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے آئندہ کے گناہ ما فرما دے یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت اسی طرح یوم عاشورہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یوم عاشورہ کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یو کفر السنت المادیہ مسلم کی روایت ہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ یہ ایک روضہ جو ہے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے میرے بھائیو سال سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے تو ان عامال میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اسی طرح حج بیت اللہ کرنا اللہ نے اگر توفیق دی ہے حج کی تو جو حج کرتا ہے کوئی بہودگی اس میں نہیں کرتا کوئی گناہ کے کام نہیں کرتا تو فرمایا راجہ آقا یومن والدت امہو بخاری مسلم کی یہ روایت ہے جب وہ حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اسی طرح عمرہ کر عمرہ کرنے سے بھی انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ جب کرتا ہے تو درمیان کے اللہ گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے اسی طرح انیسوے نمبر پر خفیہ طور پر صدقہ دینا اور خیرات کرنا خفیہ طور پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اظہار ظاہری طور پر بھی صدقات دو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور اگر تم چھپا کر دو اور غریبوں کو دیتے رہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے فرمایا اللہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ چو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے اسے اچھی طرح سب جانتا ہے اسی طرح آدمائشوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں جب انسان سبر کرتا ہے اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نتیجے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے فرمایا مَا يُسِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَسَبٍ وَلَا وَسَبٍ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے کوئی بیماری آتی ہے وَلَا حَمِّنْ وَلَا حَدَنٍ کوئی غم پہنچتا ہے وَأَذَنْ کوئی تکلیف پہنچتی ہے وَلَا غَمِّنْ حَتْتَ الشَّوْقَتَ یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چُب جاتا ہے اَلَّتِ يُشَاقُهَا اِلَّا قَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَعَيَاكُ اس کے بدلے میں کانٹا چُبتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کے بدلے اب دیکھیں کانٹے چُبنے کی کتنی ایک تکلیف ہے ہنی اور وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چُبا ہے لیکن اللہ پھر بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف پہنچی تو یہ تکلیفیں جب پہنچتی ہیں تو واویلہ نہیں کرنا چاہیے بگرنا اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا اگر واویلہ کیا جائے بے سبری کا مظاہرہ کیا جائے ہاں اگر سبر کرتا ہے تکلیف پر اور واویلہ نہیں کرتا تو یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اکیس میں نمبر پر برائی کرنے کے بعد غلطی ہو گئی برا کام ہو گیا اب اس کے بعد نیکی کرنا یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے ان الحسناتی یدہبن السیئات بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی اللہ اکبر بائیس میں نمبر پر یہ میں نے آپ کو یعنی اتنے آمال بتائے ہیں کہ جو آپ کے گناہوں کو مٹانے کا سبب تو بائیس میں نمبر پر شباب ملاقات کرتے ہیں کسی مسلمان بھائی سے مسافحہ کرنے سے بھی اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے فرمایا مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَان فَيَتَصَافَحَانِ جب بھی دو مسلمان ملتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَانِ يَتَفَرَّقَ ان پر جدا ہونے سے پہلی اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے دونوں اور اسی طرح ٹیسوے نمبر پر گناہ کرنے کے بعد دو رقد پڑھنا گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی کسی قسم کا بھی گناہ ہو گیا مَا باپ کے ساتھ جگڑا کر لی بتمیزی کر لی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے مَا باپ کی نافرمانی کرنا اور کئی گناہ ہیں کوئی ہو گیا پھر کیا کریں فرمایا مَا مِن رَجُنِن يُوزْنِ بُوزَمْبَل کوئی بھی آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے سُمَّ يَقُومُ پھر اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے وَيَتَتَحْرُ وُوزُو کرتا ہے سُمَّ يُسَلِّ پھر نماز پڑھتا ہے دو رقد نماز پڑھتا ہے فرمایا سُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ماہ فرما دے اللہ اس کے اس گناہ کو ماہ فرما دے دو رکھتے ہیں اور اللہ سے ماہ فرما دے اللہ اس کے گناہ کو ماہ فرما دے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مجلس میں یہ بھی ایک مجلس ہے جب ہاں بیٹھے ہیں ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے ایک دعا بتائی ہے کفارہ مجلس کی فرمایا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشَادُوا اللَّهِ الْاہِ الْاَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ عَلَيْكَ یہ تین جملے ہیں اس دعا کے تینوں ایک ایک کر کے ہر ایک کو آتے ہیں تقریباً بس ایک سترطیب سے یاد کر لیں اور یہ فرمایا کفارتن لما یکونو فی المجلس یعنی مجلس میں اگر کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہو تو اللہ اس کے لیے اس کو کفارہ بنا دیتا ہے تو اس دعا پڑھنے سے وہ غلطی ماف ہو جاتی میرے بھائی یہ آخری بات آخری بات یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی اتنا مہربان ہے کہ اگر کسی بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہو اس میں بیٹھنے والے کے لیے جو عجر ہے وہ بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ یَتُوْفُونَ فِي تُرُقْ کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں یَلْتَمِسُونَ اَحْلَ الذِّكْر قرآن پڑھنے والے اور جو ذکر کرنے والے لوگوں کو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ہیں جو قرآن کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مجلس لگی ہوئی ہے اور یہ کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں فرمایا ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے حَلُمُّو اِلَا حَاجَتَكُم ادھر آؤ جس کی تمہیں تلاش تھی وہ ادھر ہیں اور وہ آ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے فَيَحُفُونَهُمْ بِعَجْنِحَتِهِمْ اِلَا سَّمَائِ الدُّنْيَا دنیاوی آسمان تک اپنے پر کھول کر سارے فرشتے ان کو ڈھاپ لیتے ہیں کتنا بڑا یہ عزاز ہے یہ بھی مجلس ہے ذکر کی یہ بھی مجلسِ ذکر ہے اس وقت بھی آپ یہ ہی سمجھیں کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کو پورے پر پھیلا کر آسمانِ دنیا تک جو ہے وہ آپ کو ڈھاپے ہوئے ہیں اور فرمایا جب یہ فرشتے پھر اوپر جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے اور اللہ سب کو جانتا ہے اللہ کو بھی مزا آتا ہے بندوں کو ماف کرنا بندوں کو بندوں کے لئے اچھا کہنا ان کے لئے یعنی ان کی تعریف کرنا اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے میرے یہ بندے کیا کہہ رہے تھے فرشتوں سے پوچھتا ہے تو فرشتے بتاتے ہیں اے اللہ تیری تصویب بیان کر رہے تیری بڑائی بیان کر رہے تیری بزرگی بیان کر رہے تیری تعریفیں کر رہے تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا تو نہیں تو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر اگر دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہنے لگے تو وہ زیادہ اس سے زیادہ تیرا ذکر کرتے اس سے تیرا زیادہ تیری تعریفیں کرتے تو وہ پھر اللہ پوچھتا ہے وہ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں تو فرشتے بولتے ہیں جنت مانگ رہے ہیں جنت مانگ رہے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو کہتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیتے تو فرمایا وہ پھر جواب دیتے ہیں تو اس سے زیادہ طلبگار ہو جاتے جنت کے اور کس سے پناہ مانگ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو تو کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ پناہ مانگتے جتنی آپ مانگ رہے تو اس طرح اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر فَأُشْهِدُكُمْ اے میرے فرشتوں میں تمہیں گوا بنا کر کہتا ہوں اِنِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ میں نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ اکبر فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں بندہ اپنے کسی کام آیا تھا کسی بندے کو تلاش کرتے کرتے ویسے ہی بیٹھ گیا آپ نے فرمایا میں نے اُن سے بھی معاف کر دیا جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے ان کے ساتھی کو ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی میں کبھی بدنصیب نہیں کرتا امرے بھائیو یہ مختصر سا گناہوں کو مٹانے کے جو عمال ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر بیان کیا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اول کو گناہوں سے بچیں میں نے پچھلے دو جمعوں میں ان کے خطرناک نتائج آپ کو آپ کے سامنے رکھے تھے اب اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو مٹوانے کی حمد کریں کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کو مٹوانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو و آخر و دعوانا ان الحمدللہ ربا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ